بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جیسپین منزور ویلکم ٹو در شو یہ تو تھی آج اسیملی کی گفتگو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کتنی محذب گفتگو ہوئی اور کس طرح ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ جملوں کا تبادلہ کیا گیا پچھلے کچھ دنوں سے جو ہم اسیملی کی کاروائی دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں صرف ایک ہی بات سنائی دیتی ہے کبھی یہاں سے چور کا نارا اٹھتا ہے تو وہاں سے ڈاکو کا نارا اٹھتا ہے اگر معاملات اسی طرح چلائے گئے تو بلکل کروڑوں روپے لگنے والا یہ ہاؤس عوام کی کوئی خدمت نہ کر پائے گا اور اس کے بعد اتنی نازیبہ باتیں کہنا ایک دوسرے کو بیمانی باتیں ان کا کوئی حاصل وصول نہیں آپ ڈاکو ہیں آپ چور ہیں آپ چوروں کا اعتصاب ہوگا آپ چور پکڑے جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے سب سن لیا پر پندرہ سال سے دس سال سے ہم یہ سن رہے ہیں اب یہ عوام یہ نہیں سننا چاہتی کہ چوروں کا اعتصاب ہوگا عوام یہ چاہتی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کس کس کا اعتصاب شروع ہو چکا ہے ہمیں پتہ ہے کس کس کا اعتصاب ہو رہا ہے کس کس کا اعتصاب کس طرح ہوگا ملک کی لٹیوی دولت کو آپ کس طرح واپس لائیں گے ٹاسک پورس نے اچینڈا اچیف کیا ہے یا نہیں کی فلانے وزیر چور ہے فلانے وزیر نے اتنی چوری کر لی پانی توجہ دلاؤ نوٹس پر آپ کا فرض یہ بنتا ہے حکومت کا کہ آپ پہلی بات تو یہ کہ جس نے یہ پوائنٹ آف آرڈر پر جس نے یہ توجہ دلاؤ نوٹس دیا ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایکسپلین کریں ٹھیک ہے ہم سمجھ دیں کہ سندھ ہمیشہ سے کمپلین کرتا رہا ہے میرے پروگرامز میں ہزاروں دفع یہ ڈسکاشن ہو چکی ہے کہ جی پنجاب ہمارا پانی چوری کرتا ہے بھائی آپ بتائیں تو سہی نا کیسے چوری کرتا ہے یہ تجویز ٹھیک تھی شاید خاکان عباسی صاحب کی کہ ایک ریپورٹ پیش کر دیں وادہ صاحب کی بھی یہ تقریب جو ان کا پوائنٹ آف آرڈر تھا پوائنٹ آف یو تھا سوری وہ بھی ٹھیک تھا انہوں نے کہا جی میں نے ساری تیاری کر لیا میں پیش کر دوں گا لفظ الفاظ سے خالی اب کچھ نہیں ہوگا اب آپ نے کر لی ہے تو پیش کریں تاکہ پتا چلے کہ پنجاب سے کہاں گیا دوسرا ایک بڑا اہم معاملہ یمن سے وزیراعظم کے سفیر کی ملکات ظاہر سی بات ہوئی ہے فورن پالیسی پہ لوگ بات کریں شاہ محمود قریشی صاحب نے آج اسیمبلی میں اچھی باتیں کی واضح باتیں کی انہوں نے کہا کوئی ایسا نقصان خدا نخواستہ پاکستان کو نہیں ہوگا لیکن بہرحال جو خطے کی صورتحال ہے وہ بلکل خراب ہے ایک بات جو مجھے ان کی کھٹکی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا یمن کے معاملات پر کوشش نواز شریف نے بھی کی لیکن انہیں کاویاں بھی نہیں ہوئی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کیا کوشش کی جو وہ ناکام ہو گئے حالانکہ ان کے سعودیس سے بڑے اچھے تعلقات تھے اور دوسرا آپ نے ایسی کیا کوشش کی جو آپ کو کامیابی نظر آ رہی ہے بات کرتے ہیں دو ایمپورٹن ایشیوز پر ہاؤس ایسے ہی چلتا رہے گا گالم گلوش پر معذرت کے ساتھ ایک دوسرے کو تانے دینے پر یا یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے جو وہ وعدے کیے تھے وہ ٹاس فورسز جو بنائی تھی ان کی ڈیڈ لائنز کیا ہیں آپ کب لوگوں کی پراپرٹی زب کر رہے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے جو ان کے اساسے زیادہ ہیں اور قوم کا لٹاوا پیسہ کب لائیں گے اور وہ کب کام شروع ہوگا that is what the people of Pakistan are interested in let's take a short break welcome back ناظرین ہمیں جوئن کیا اعلی محمد خان صاحب نے state minister ہے پالیمانی افیرز کے تحریک انصاف کے ایک سینئر رکن ہے محسن راجہ صاحب قومی اسیمبلی کے رکن ہے former state minister رہ چکے ہیں پی ایم ایلین کے ایک سینئر ممبر ہے میرین راجہ آپ بھی former state minister رہ چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سینئر رکن ہے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم پالیمانی پارٹیز پہلے میرے خالصے ذرا یہ اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں مجھے یہ بتا ہے محسن میں نے دیکھا آپ بھی بیٹھے تھے علی بھی بیٹھے تھے ظاہر ہے وہ اب حکومت میں ہیں وہ بعد میں جواب دیں گے پہلے آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں ایسی کیا بات ہو گئی کہ شاید خاکان عباسی صاحب اور فیصل وادہ صاحب ایک دوسرے کے باپ دادہ تک پہنچ گئے پانی کا مسئلہ تھا پانی کے مسئلے پر ایک طریقے سے جواب دیا جائے ایک توجہ دلاو نوٹس ہے اس حوالے سے بتایا جائے اور سندھ ہمیشہ یہ کمپلین کرتی ہے کہ پانی چوری ہوئے دیکھیں جیسمن ایک بڑی بدقسمتی ہے یہاں پہ زیادہ بزراء کا ایک اب رواج بن گیا اور اس کے لیے سب سے بڑے قصور بار جو ہیں وہ عمران خان خود ہے جی کہ آپ نے ایک نیرٹیو بنایا الیکشن میں کہ جی ہماری جو قیادت ہے وہ کرپشن میں انوالو ہے ہمارے بزراء کرپشن میں انوالو ہیں اچھا جب بھی آپ اور اب یہ ہوا کہ جب ان کی گورنمنٹ فارم ہو گئی اس کے حتی کے ایویڈنس ثبوت وہ کوئی ایسی چیز نہیں سامنے آتی بے جا ایک الزام لگا دیا کہ پانی کا معاملہ ہے پانی کے معاملے کے اوپر آپ کا اگر ہومورک ہاؤس میں تیاری نہیں ہے نہیں ہے تو آپ وہ پرانا جو نیریٹیو ہے جو کہ پی ٹی آئی کا نیریٹیو آپ پاکستان کی عوام نہیں لے رہی they are not buying it out کہ وہ نیریٹیو کہ جی اب آپ وہ پرانا نیریٹیو لے کے آئیں گے کہ جی یہ چوری والی بات ہے کیونکہ اس کے اوپر تو آپ کے پاس اسلامباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے نیپ کورٹ کی ججمنٹ ہے جی لکھ چکی ہے کہ نواز شریف کے خلاف کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے تو وہ نیریٹیو دوبارہ آپ لے کے آگے چلیں گے جب آپ کا خود پتہ ہے کہ آپ کی اگلی دو صفوں میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے خود نیپ کے بیچ میں تحقیقات چل رہی ہیں ان کے خلاف انکوائریز چل رہی ہیں آپ جس کو پنجاب کا ڈاکو کہتے تھے وہ آپ کے پنجاب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا سپیکر ہے آپ کا علیم خان جو اس کے خلاف انکوائریز چل رہی ہیں آپ کے پرویز خٹک صاحب جو ہیں یا آپ دیفنس منسٹر ان کے خلاف انکوائریز چل رہی ہیں اور کافی لا تعداد ان کے لوگوں کے خلاف انکوائریز چل رہی ہیں جب یہ والی دوبارہ سے وہ بیعث چھیڑتے ہیں جی تو جب ان کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہوتا تو یہ چوری چکاری اور یہ والے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن شاہد خاکان باسی صاحب سے تو یہ ایسے وہ تو عموماً میں نے تو ان کو کبھی اس طرح بات پیسے کرتے ہیں میں نہیں دیکھا ان کو کیا ہوگی آج جیسمن بدقسمتی یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کے وزراء جواب دیتے ہیں اور جو وہاں پہ تقریروں کا مقابلہ کرنا ہے اگر تقریروں کا مقابلہ ہی کرنا ہے تو میرے پاس بھی خیبر پختور خا کے کرپشن کے بڑے قصے ہیں ٹھیک ہے میں بھی وہاں سے اعتصاب بیورو کے چیئرمین سے شروع ہو کے آخر میں مائنز اور منرل اور بی آر ٹی جو پشاور میٹرو ہے وہاں تک کرپشن کی پوری بڑی لمبی داستان سنا سکتا ہوں اور سنامی ٹری پروجیکٹ میں جو گھپلا ہوئے کروڑا روپے کا میں اس کی آرڈٹ رپورٹ سامنے علاقے ایوان میں اس کے پر تقریر کر سکتا ہوں حکومت کا کام تقریرے کرنا نہیں ہوتا جب ان کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہوتا تو کنٹینر پر چڑ جاتے ہیں دیکھیں نا ٹھیک ہے ایک دن ہو گیا دو دن ہو گیا لیکن ہر روز کا یہ کاروائی اگر منظر عام پر آئے گی تو کیسے چلے گا ایوان میرین صاحبہ you've always been a very regular parliamentarian state minister بھی رہ چکی ہیں ایوان بھی چلتا رہا prime ministers بھی آتے رہے لیکن آج جس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے یہ کیا ایک تیش شدہ ہے یا سپیکر کو بیٹھ کے آخر اس معاملے کو حل کروانا چاہیے کہ یہ اب اس طرح کاروائی نہیں چل سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وآلہ 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 جسمن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کاروائی اس ایملی کی ایسے نہیں چل سکتی اور کروڑوں اربوں روپیہ جو عوام کے ٹیکسز سے آتا ہے اور ممبران کور اس ایملی کی جو جتنا بھی سیٹ اپ ایس پر لگتا ہے یہ ضائع ہو رہا ہے عوام اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مسائل کا حل کیسے ہوگا بجلی پانی گیس اور روٹی سستی کیسے ہوگی پٹرول کیسے سستا ہوگا وہ وعدے جو عمران خان صاحب نے کیے تھے دھرنوں کے دوران اپنے کنٹینر پر چڑھ کے کیا وہ وعدے صرف پرائیم منسٹر کی کرسی لینے تک کے تھے کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا یہ لائیبیلٹیز اور یہ پریشرز ہوں گے دیکھئے ایک ہاؤس بزنس کمیٹی ہوتی ہے جس میں بیٹھ کے یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ بزنس ہاؤس کا کیسے چلے گا پوائنٹ آف آرڈر پر کب بات کرنی ہے اپوزیشن نے کتنا ٹائم لینا ہے اپوزیشن کے کون سے ممبران حکومت کے کون سے ممبران اب یہ بھی دیکھ لیجئے جیسمن کہ اگر جو منسٹرز ہیں اور ممبران ہیں حکومتی جو بینچز وہ خالی پڑے ہوتے ہیں وہ کیوں خالی پڑے ہوتے ہیں جیسمن مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پی ٹی آئی والے کیوں نارا لگاتے تھے تبدیلی کا کون سی تبدیلی ان کے تو ایٹیچوڈ میں تبدیلی نہیں ہے ان کے تو ایٹیچوڈ میں ان کے رویے میں برداشت نہیں ہے یہ برداشت کم از کم جو حکومت میں آ جاتے ہیں لوگ ان کا یہ کام ہے کہ عوام پریشان ہیں اپوزیشن کے لوگ سوال کرتے ہیں اپوزیشن کے لوگ زور سے بھی بولتے ہیں ہمارے وقت نے بھی ہوتا تھا مگر خرشید شاہ صاحب اور یہ تمام معاملات کیسے سمالتے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں ہمارے پرائیم منسٹر یوسف رضا گلانی صاحب اور راجہ پرویز عشر صاحب اگر آپ اٹینڈنس پرائیم منسٹر کی اور منسٹر کی دیکھیں تو آپ کے سامنے ہوگا کہ آپ ان کے پرائیم منسٹر کی اتنے دن جو گزرے ہیں اور وہ آپ اگر اٹینڈنس نکال لیں دیکھئے ہاؤس کو چلنا ہے ٹھیک ہے ہاؤس کو چلنا ہے لیکن کیا ہاؤس کو ایسے چلنا ہے یا یہ دے ون سے جس دن پرائیم منسٹر مجھے اچھی طرح یاد ہے عمران خان صاحب نے اپنی پہلی سپیچ کرنی تھی وہ نہیں کر سکے اور جو مطلب ہے پھر اس کے بعد انہوں نے جو تقریر کی وہ بلکل وہ سٹیٹڈ تقریر نہیں تھی مطلب وہ سکرپٹڈ نہیں تھی پھر وہ بھی غصے میں اشتیال میں آگئے علیہ آپ پالیمانی افیرز کے منسٹر بھی ہیں اور آبیسلی تنقید کرنا اپوزیشن کا حق ہے اب وہ اپوزیشن میں ظاہر سی بات ہے اور جواب دینا آپ لوگوں کا حق ہے اب میری یہ بات بلکل سمجھ میں نہیں آرہی کہ پانی کے حوالے سے ایک ایشو اگر اٹھا پہلی بات تو اس وقت دیبیٹ جو ہے اسیملی میں جو ہے وہ تین چیزوں پر ہونی چاہیے اور مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ کیوں نہیں ہو رہی لائک فل فلیجڈ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اس پر میں ابھی بات کروں گی لیکن معاملات اس طرح بدل حاضی تک کیسے چلے جاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بعض دن ایسے ہوتے ہیں جہاں اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں جذبات پر قابو جو ہے وہ رکھنا چاہیے بہرحال دونوں طرف سے پارلیمان میں گرمہ گرمی بھی ہوتی ہے پہلے بھی ہوتی رہی ہے اس میں بھی ہوئی ہے جس طرح کے ایشیوز جب اٹھے ہیں ہم نے اس کو علبی کیا ہے دو دن پہلے بھی ایسے ایک ایشیو اٹھا تھا دونوں سائٹ سے دونوں میمبرانت لو جذباتی ہوئے تھے ہاتھا پائی تک نوبت چڑھ گئی تھی خیلی جذباتی نہیں ہوئے تھے وہ ہاں جے اب یہ ایک طرح کی اکاسی بھی ہے جو معاشر میں انٹولرنس ہے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہوتا ہے اسامی میں گرمہ گرمی بھی ہوتی ہے اس کو انشاءاللہ کریں گے آگے لے کے جائیں گے کوشش کی جائے گی کہ جو ایشیوز ہیں ان کو سوٹ آؤٹ کیا جائے اصل میں یہ جو سیشن ہے اس میں بہت اچھا ایک انشییٹیو جو ہے وہ حکومت نے لیا اور اس پر اپوزیشن نے بھی سپورٹ کیا اور وہ تھا ایکنومک جو کنڈیشن ہے جو سیجیشن ہماری طرف سے آئی کہ ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ پارلیمان سے مسائل کا حل نہیں نکلتا بالکل تو ہم نے اس کو بزنس اڈوائزری میں ڈسکس کیا کہ نارمل ہوتا ہی ہے کہ کوئی بھی حکومت آکے ایک پالیسی بناتی ہے اپوزیشن اس پہ تنغیید کرتی ہے لان تان ہوتی ہے اور حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا تو ڈسکس یہ ہوا کہ ایسا کوئی سسٹم لے کے آتے ہیں کہ پہلے اکانومی پہ ایک فروٹ فول ڈیبیٹ کرتے ہیں اور اسے آگے اس کو لے کے چلتے ہیں اور اس کو اس سٹیج پہ لے کے آتے ہیں کہ آپ ایک چارٹر آف اکانومی بنائیں جو پھر دس پندرہ بیس یا پچیس سال کے لیے وہ ایک ایسا ایک گائیڈ لائن ہو جس پہ کوئی بھی حکومت آئے وہ اس پہ چلے اور اپوزیشن جو بھی وقت کی اپوزیشن ہو وہ ایک ووچڈاک کا کردار ادا کرے نظر رکھے کہ کیا وہ پالیسی آگے چل رہی ہے بدقسمتی سے پھر اس میں کچھ اور واقعات سفتے ہوئے پھر وہ مولانا سمنحق صاحب بھی شہید ہو گئے پھر بیچ میں کچھ گرمہ گرمی ہو گئی اس کو ایک دو دن اور بھی اس ڈیبیٹ کو لے کے چلیں گے میری تو خواہش ہوگی کہ اس کے بعد کل میرے سے ڈسکس کر رہے تھے ہمارے جو انیجی کے منسٹر ہیں جناب غلام صرف خان بھائی اور وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں تو what we are planning to do کہ اس کے بعد اگر یہ انشاءاللہ اچھا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جو آج ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن بہتر ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ water پہ بھی ڈیبیٹ کرنی ہے water کے بعد energy پہ کرنی ہے وہ تو ٹھیک ہے علی لیکن سب سے پہلے تو economy پہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے ابھی دیکھیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ IMF سے 5 to 6 billion کا جو قرضہ ہے وہ لیا جائے گا تھوڑا ease off کیا ہے آپ کو سعودی عربیہ نے اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ایک سپیچ کی ہے لیکن پہلے میں چاہتی ہوں زیادہ محمود محسن سے پوچھ لوں کیونکہ وہ مجھے بہتر بتا سکتے ہیں آپ شاہ محمود قریشی صاحب نے صرف foreign policy کیونکہ اب ہماری foreign policy economy سے related ہے علی کا یہ idea بہت اچھا ہے do agree with this کہ ایک charter of economy ہونا چاہیے اس کے ساتھ شاہت ایک charter وہ بھی ہونا چاہیے کہ national action plan پر طریقہ انصاف روز چیختی تھی اس کا کیا ہوا اس کا کیا ہوا تو ابھی جو حالی میں دہشتگردی کے واقعات ہوئے پورے ملک میں اس کے بعد national action plan پر debate کب ہوگی کب آغاز ہوگا کیونکہ چور چور کی داستان تو بہت ہو گئی وہ کیا failure point تھا یمن پر نواز شریف صاحب کا جس کا ذکر کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے اور وہ کیا جیت ہے طریقہ انصاف کی اگر انہوں نے پارلمنٹ میں بتائی ہو اپنی یمن کی صورتحال پر دیکھیں پہلے تو جیسمن ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ یہ ایوان کو آکے کچھ نہیں بتاتے یہ جب بھی foreign visits پہ جاتے ہیں ان کے foreign affairs کے جو minister ہیں شاہ محمود قریشی صاحب وہ جسارت نہیں کرتے کہ وہ ایوان میں آئے اور ایوان کو بتائیں کہ وہ وہاں سے کیا achieve کر کے آئے ہیں آج آئے تو تھے اب سعودی عرب جب گئے جب سعودیہ میں ان کے جو بھی agreements ہوئے جو بھی بات چیت ہوئی آپ کم از کم ایوان کو بتائیں تو صحیح کہ آپ اگر یمن میں ایک role play کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ضرور دیکھنا پڑے گا let him complete پھر آپ عرض کیجئے گا آپ ایک طرف یہ ضرور دیکھیں کہ ایران بھی وہاں پہ بیٹھا ہوئے ایران کے بھی issues ہیں اور ایک ایران کے خلاف movement چل رہی ہے انٹرنیشنلی طور پہ اور کیا اس کے اندر تو نہیں ہے ہم کسی طرح سے ڈل جائیں گے کہ ہم ایک اپنا neighbor جو ہے ہم وہ اس لیے آپ کو ایوان کو اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ جاتے ہیں سی پیک کے کو modification کرنے کی آپ باتیں کرتے ہیں چائنہ جانے سے پہلے ہم پھر وہاں پہ جا کے آپ خود ہی سارا کو جو آپ نے کہا ہوتا ہے اسے آپ واپس یوٹرن لیتے ہیں ہم اور یوٹرن لینے کے بعد آپ دوبارہ سے سی پیک کی تعریفی کلمات جو ہیں وہ اس کی انتہا کر دیتے ہیں اور چائنہ کے وزیر آزم کو دعوت دیتے ہیں پاکستان آنے کی اور پھر وہاں سے آپ currency swap arrangement کرتے ہیں ہم لیکن آپ اس ایوان کو آکے بتانے کی بلکل تکلیف نہیں کرتے کہ آپ نے وہاں سے کیا ایوان پوچھتا ہے کیا ایوان پوچھتا ہے آپ کا financial کیا opposition یہ لوگ پوچھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں بلکل پوچھتے ہیں point of order پہ پوچھتے ہیں میں ارس کروں پوچھتے ہیں کل point of order پہ کل point of order پہ ایسن اقبال صاحب نے پوچھا جواب دے رہے ہیں شفقت محمود صاحب ملک میں ایک بہت بڑی خبر چل رہی ہے کہ یہاں پہ سارا record banks کا hack ہو گیا ہے اور contradictory ریمارکس ہیں statements ہیں state bank of Pakistan صحیح کہہ رہے ہیں اور FIA کی طرف سے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے I don't know کہ اسیمیلی میں ہم نے کل وہ اشیو اٹھا ہے تو کیا ہوا لیکن اس کے اوپر ہمیں شفقت محمود صاحب نے جواب دیا ان کو کوئی پتہ نہیں تھا finance کے جو minister ہیں وہ آنے کی کرتے نہیں ہیں بارہ عرب روپے کا ہمیں گیپ ہے ہمارے fiscal deficit ہے اس بارہ عرب کے گیپ کو کس طرح لیکن آچھا ٹھیک ہے علی اس کو جواب دینا چاہتے جی علی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے you wanted to point علی جس چیز کو آپ ڈیویٹ کر رہے ہیں جی یعنی کہ کہ اسیمیلی میں گرمہ گرمی ہوگی تو وہی چیز ہم ادھر کرنے یعنی کہ there is no need to fight ایک issue انہیں نے اٹھایا ہے تو ان کو میں صرف اتنا بھائی کو عرض کر دوں بیرستر صاحب کو ان کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ session ختم ہو گیا قومی اسیمیلی کا صبح شاہ صاحب بیزی تھے وہ senate میں آئے senate میں کم اپنی پیش کوئی پنتالیس چالیس منٹ تفصیلی انہوں نے policy guideline بھی دی فورن اپنا منسٹری کی اور کارکردگی بھی پیش کی سعودی عریبیا کے بارے میں بھی تفصیلی بات کی چائنہ وزٹ کے بارے میں تفصیلی بات کی اور بھی جو تقریباً پچھلے دو ایک مہینے کی جو ہے اس کا sum up کیا اور کل خان صاحب تشریف لان رہے ہیں وزیراعظم صاحب قانیمان میں ادھر قومی اسیمیلی میں آ رہے ہیں شاہ صاحب بھی ہوں گے میری درخواست ہے بھائی سے کہ وہاں وہ تو ظاہر policy statement دیں گے وہاں پہ شاہ صاحب جو وزٹ ہوا ہے اصد صاحب بھی ہوں گے کوئی ان کو issues ہے وہاں پہ بتائیں گے پچھلے دنوں خان صاحب جو ہے وہ regular ہر وزٹ میں اپنا ہر session میں آتے رہے ایک زمانہ ایسا بھی تھا اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم وہ کرنا چاہیے میاں صاحب جو ہے نواز شریف صاحب وہ جب وزیراعظم تھے ہمیں آ رہے چھے چھے آٹھ آٹھ مہینے نہ پارلیمان آتے تھے نہ وہ cabinet meetings کرتے تھے ہماری ہر ہفتے کہ جو ان کے concerns ہیں opposition کے اپنا یہ جو banking issue اٹھا آج میں موجود تھا وہاں جب بات ہوئی اور ساتھ ساتھ فورن افیرز پہ اگر کوئی تشفی نہیں بھی ہوتی سوال کرنے وہاں پہ جواب دے دیں گے تو اس میں اس میں کوئی بڑی کوئی confusion ہے چونکہ امران خان صاحب جہاں economic conditions کی وجہ ہیڈ ٹو گو ٹو سعودی عربیا ٹوائس چائنہ کا زبردستن کا وزیڈ ہوا ہا تو اس دور اس وجہ سے میرین آپ کے کیا concerns ہیں اگرسی واپس آئے ہیں میرین مجھے یہ بتائیے گا بلاول صاحب نے بھی آج ایک statement دی انہوں نے کہا کہ ہماری foreign policy صرف یہ ہے کہ بھیگ پر چل رہی ہے تو مطلب ہے ہمارے پاس option کیا ہے معذرت کے ساتھ کیا option ہے ہمارے پاس جو حالات چھوڑ گئے ہیں جو کرزیں ہیں ابھی تو کل اسد عمر صاحب نے میرے خیال سے ایک اچھی خبر سنائی ہے کہ ہم اس بارہ بلین کے جو deficit کا gap تھا اس میں سے crisis سے at least نکل گئے جیسمن پتہ نہیں کیسے نکلے ہیں ٹھیک ہے سعودی عربیہ یہ گئے ہیں وہاں سے ان کو مل گئی ہے وہ جو bail out loan تھا bail out کہلیں ویسے تو یہ ان کے اپنے الفاظ تو بھیگ کے تھے مگر bail out کہلیں ذرا ایک decent word آ جاتا ہے وہ ہو گیا مگر چینہ سے بھی ان کو کچھ ایس سچ کوئی material وہاں سے کوئی comeback نہیں وہاں بھی تو باتچیت ہوگی اور ان کے ministers نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اتنے پیسے ملیں گے اور یہ اس مرد میں ملیں گے اور اس مرد میں ملیں گے دیکھیں یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ اس وقت پاکستان کو اس problem میں سے نکلنا ہے یہ problem کیوں ہوئی کیسے ہوئی اور یہ problem تھی تو یہ عمران خان کو پتہ نہیں تھا یہ problem ہے نہیں تو وہ کی وجہ سکھ دوسرے ملکوں سے help مانگ رہے ہیں بھئی تو help مانگ رہے ہیں ان کو تو پتہ سارا یہ problem ہے تو یہ اپنے نعروں میں کیوں کہتے رہے ہیں کہ ہم بھیق نہیں مانگیں گے اور اگر میں نے آئی ایس سے کردہ یا کہیں سے میں نے کردہ لیا تو میں خودکشی کرلوں گا یہ میں نے تو نہیں کہا نا جیسمن ہمیں تو پتہ یہ problemز ہیں اور جانا پڑتا ہے میں نے تو نہیں کہا یہ تو تبدیلی والوں نے کہا ہے نا پھر یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے کردے لیے تھے بھئی ہم نے کردے لیے تھے ہم نے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت لی تھی ایک ڈکٹیٹر سے جس نے آئین کے خد و خال کو تباہ و برباد کر دیا تھا جس نے ایک ٹیلی فون کال پہ ڈھیر کر دیا تھا پاکستان کی عزت کو ہمیں حکومت اس سے ملی تھی ان کی فورن پولیسی سے مطمئن نہیں ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ ہم پاکستان پیپلز پارٹی ان کی فورن پولیسی ہے ہی نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے صدر زرداری کہتے تھے ٹریڈ نوٹ ایڈ ہمیں بھیگ نہیں چاہیے ہمیں ٹریڈ چاہیے ہمیں آپ کی مارکٹس میں اپنی رسائی چاہیے اور دیکھئے یہ سب چیزیں یہ جانتے تھے آج بجلی پانی گیس آج روٹی کی قیمت کو آپ دیکھ لیں آج آگ لگ گئی ہے پاکستان کی ہسٹری میں بلکل لیکن اس ہسٹری کے کرزے کو کس نے بڑھایا کہاں تک پہنچا بات پھر وہی پر آ جاتی ہے کہ اگر کرزے کسی حکومتوں نے لیا تو پھر ان کو دینا بھی ہوگا اور آئی ایم ایف کے پاس جانا بھی ہوگا دو ہفتے کے لئے آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں ہیں نیگوسییشنز ہو رہی ہیں اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بریک کے بعد بہت ایمپورٹن ایشیو جو آج محسن نے اٹھایا ہے about the banking fraud جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر بات کرنا جاؤں گی محسن نے ایک بات بتائیے گا جیسے علی نے یہ بات کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ویسے ایک بات ہے کہ ان کے ایک دو تین کوئی نہ کوئی وزیر تو ان کے موجود ہوتے ہی ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ تقریریں لائیو نشر ہو رہی ہوتی ہیں اور سب کی ہو رہی ہوتی ہیں اپوزیشن کی بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو جو آپ لوگوں کے سوال ہیں جیسے یمن سے ریلیٹڈ ہیں سعودی سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں پوچھتے انہوں نے کہا آپ پوچھیں نا آج بھی شاہ محمود قدشی صاحب آئیتے پھر کل انہوں نے اور آسد عمر صاحب نے ایک بڑی طویل پریس کانفرنس بھی کی تھی دیکھیں یہ سارے سوال ایوان میں پوچھے جاتے ہیں اور علی محمد خان صاحب جو ہیں یہ بیٹھے ہوتے ہیں جس طرح یہ والا سوال جو ہے ہیکنگ والا یہ کل پوچھا گیا پوائنٹ آف آرڈر کی اوپر دیکھیں کالنگ اٹنشن میں ڈیسٹریبیوٹ ہوتے ہیں ایک دن پیپلز پارٹی کے کالنگ اٹنشن لگتے ہیں پھر پی ایم ایل این کی اوپوزیشن میں سے لگ رہے ہوتے ہیں پھر حکومتی سائٹ کے کچھ کالنگ اٹنشن ایک دن آتے ہیں وہ کالنگ اٹنشن کو اگر نکالیں تو وہ پروسس بڑا لمبا ہے اگر کویسچن آنسرز میں چلے جائیں تو بیلٹنگ میں کویسچن آنسرز دیں گے اس وقت تک تو کبارہ نکل جائے گا جو بھی ایشو ہے اس کا ویسے ہی یا تو وہ کسی طرف ختم ہو جائے گا یا اس میں اربو روپے کا نقصان ہو جائے گا یا پاکستان کی عوام کو اس کا جواب نہیں ملے گا بروقت جواب جو چاہیے ہوتا ہے پھر وہ اٹھ کے پوائنٹ آف آرڈر پہ لوگ بولتے ہیں اور پوائنٹ آف آرڈر پہ ان سب ایشوز پہ بول چکے ہیں ہم نے یہ والا ایشو ہیکنگ والا ایشو کال ایسر اقبال صاحب نے اٹھایا اور میں دیکھ رہا تھا کہ شفقت محمود صاحب اس پر جواب دے رہے اور آج صبح ڈان میں ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی جس کے بیچ میں سٹیٹ بینک آف پاکستان جو تھا ڈنائے کر رہا تھا کہ ہمیں کوئی کسی قسم کی کمپلینڈ آئی ہے فروم ایف آئی اے جبکہ ایف آئی اے کے جو شویب صاحب ہیں کوئی ڈی جی ہیں یا ڈائریکٹر ہیں ملکہ شویب صاحب بڑا سولیڈلی یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اطلاع کی ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو اور پھر ساتھ میں ایک کوئی پرائیوٹ کمپنی ہے جو سیکیورٹی سلوشنز دیتی ہے آئی ٹی کے بینکس کو اس کمپنی نے ایک اپنی کمپلینڈ کا حوالہ بھی دیا تھا اور انہوں نے پھر اس کی ایک سٹیٹ بینک کی طرف سے کنفرمیشن آف ریسیٹ آف ڈاٹ لیٹر وہ بھی انہوں نے اس کا منشن کیا دون میں ساری تفصیل موجود تھی تمہیں حیران رہ گیا انیس ہزار کے قریب جو ہیں وہ اکاؤنٹس کے جو ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کا ڈیٹا جو ہے وہ پاکستانیز کا ہیک ہوا ہوا ہے اور باقاعدہ اس کی ویب سائٹ پہ وہ موجود ہے تو وہی بات ہے کہ اگر یہ یہ حال ہے سٹیٹ بینک کا ایف آئی اے کا اور کوئی کوڈنیشن نہیں ہے اور کتنے لوگ اربو روپے بینکس میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تو کیا انگزائیٹی کا لیول ہوگا پاکستان کی عوام کا پہلے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ جابلیس ہو رہے ہیں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں تک مجبور آئے پڑے ہیں لوگوں غریبوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے کاروبار کا بھرا حال ہے اس کی اوپر سے آپ کا بینکنگ سسٹم جو ہے وہ ہیک ہو رہے ہیں اور گورنمنٹ کے جو وزراء ہیں پہلی دو لائنے جو ہے وہ تو خال ہی ہوتی ہیں سیڈر منسٹرز تو وہاں پہ ہوتے نہیں ہیں پیچھے منسٹر فار سٹیٹ ہوں گے منسٹر فار سٹیٹ جو ہیں ان میں بہت کم لوگ ہیں جو اتنا اس چیز کو باریکی سے سمجھتے ہیں سائی سیریس ماملہ ہے یہ انتہائی سیریس ماملہ ہے کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ اور دیگر جگہ لوگ بڑے پریشان ہیں لوگوں کو یہ بھی خطشہ ہو رہا ہے کہ ہماری کئی آن لائن ٹرانسفرز نہ ہو جائیں بینکس تسلیہیں تو دے رہے ہیں لیکن کل میں خود سٹیٹ بینک کے نمائندے کی گفتگو سن رہی تھی کہ جی ہم نے بینکس کو کہا ہے کہ اپنے آئی ٹی سسٹم کو اور سیکیورٹیز کو سخت کریں اور یہ جیسے آپ جانتے ہیں وہ اسلامی بینک کے ساتھ ہو چکا ہے تو یہ باقی بینکس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ ایمبیکوٹی پہ حکومت نے سوال نہیں پوچھا کہ ایف آئی یہ کچھ کہہ رہی اور سٹیٹ بینک کچھ کہہ رہا ہے دیکھیں ایک ایک اطلاع تو جو سٹیٹ بینک کے ریپریزنٹیٹیو کی طرف سے یہی ہے جو آپ نے بھی بتائی ہے جی چونکہ پرائیوٹ بینکس ہیں ڈریکٹلی تو گورنمنٹ ان کو کنٹرول کرتی نہیں ہے لیکن بہرحال آپ نے جو بات اٹھائی ہے ایمپورٹنٹ ہے ظاہر ہے جس کے بھی اکاؤنٹس ہیں سب کسی کو فکر ہوگی لیکن بہت بڑے پیمانے میں تو نہیں ہے لیکن جتنا بھی ہے وہ بھی اہم ہے جی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بالکل جو ہے ہماری فانینس منسکری خاص کرتا سب عمر صاحب جو ہیں he'll come forward with the exact information انشاءاللہ اوکے in the meanwhile I think کچھ FIA سے تو پوچھا جائے نا کہ بھئی آپ claim کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اور state bank deny کر رہا ہے جبکہ پاکستانیز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے لوگ اپنے debit cards credit cards block کروا رہے ہیں temporarily کیونکہ they're scared کہ ان کا data loss ہو جائے گا یا ان کی savings چلی جائیں گی سو جیسے انہوں نے کہا یہ خچات تو خچات تو بلکل ان کو ان کو دیکھا جا دیکھیں اگر آپ دیکھیں نا تو ابھی جو ماضی میں یہ جو کچھ ایک ہفتے سے جو ہو رہا ہے بلکہ دو تین چار ہفتوں سے جو آ رہا ہے یعنی کہ accounts میں جو عربوں روپے نکل رہے ہیں وہ بھی بڑا alarming ہے کہ وہ کس کے ہیں کدر سے وہ عربوں روپے آئے ہیں اس کا تو مزاقی بن گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یا ہر کوئی نہیں ہے جو ہمارے account میں بھی عربوں ڈال دے یعنی کہ ندیم ملک صاحب کے شو میں تھا میں سما پہ کوئی شاید دو ایک ہفتے پہلے کوئی تین ہفتے ہو گئے ہیں اور ایک نوجوان جو ہمارے ادھر کا ہے ہمارے علاقے کا ہے پکتونخواہ کا ہے اور اس کا ہی ورکس ان اپنا سیالکورٹ میں شاید جنرلس پی ہیں جی ان کے ہی وہ سٹونٹ ابروڈ اور انہوں نے پروگرام میں لائیو بتایا کہ وہ سٹونٹ تھے اور ان کے سٹونٹ اکاؤنٹ میں کہ اراؤنڈ سات پروڈ روپے آئے تو وہ خود پریشان تھے پھر ان کو ظاہر ہے ان کو بھی پریشانی کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے اور انکوائیرے میں ہوئی ہوئی میں نے اپنی ہماری جو گریوینسز ونگ ہے ہاں سنیے نا جو ہمارا جو میرے نیچے منسٹری میں گریوینسز ونگ ہے وہ اسی وقت میں نے پھر وہ اس کا نوٹس لی ہے اور ہمارے جو ہے وہ پھر ایک نوٹس گیا ایف آئے کو بھی وہ بھی ایک کیس ان کے پاس چلا گیا ہے تو یہ چیزیں ہیں یہ علامنگ ہیں انہیں کہ لوگوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلنا باقی یہ جو ایشو آپ نے اٹھا ہے اس پر انشاءاللہ فینانس منسٹری اپنا پورا جو ہے ڈیٹا لے کے تو اس کا رسپونس دے گی اوکے تھانکیو ویری مچ یہ آپ نے کمیٹمنٹ کیا بکوز یہ پاکستانی اس کے لیے سیریسلی ایک بہت بڑا کنسرن ہے آپ بے نامی اکاؤنٹ کی طرف آ جاتے ہیں اچھا میں کل بھی اس پر بات کر رہی تھی تو آپ نے کیونکہ یہ ایشو اٹھایا ہے تو علی اب تک انویسٹیگیشنز میں کیا پتہ چل رہا ہے مطلب ہے یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ کیا ظاہر سی بات ہے یہ لوئر لیول پر تو گیم ہو نہیں سکتی کہ خالی کلرک یا مینجر جو ہے وہ جو ہے وہ انوالف ہو بینکنگ ہیڈز انوالف ہوں گے اور سربراہوں کے بغیر نہیں ہو سکتا کیا سٹیٹ پینک سوئی ہوئی تھی کہ لیرنگ پہ لیرنگ ہو رہی ہے بھائی جس کا دل چاہ رہا ہے وہ اربوں روپے اکاؤنٹوں میں ڈال رہا ہے نکال رہا ہے ملک سے بھیج رہا ہے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے جو بھی ہو رہا ہے اور زداری صاحب نے اس پہ ایک یہ کومنٹ کیا کہ جس کے اوپر اپنے انٹرویو میں کیا میں ان کو کوٹ اس لئے کر رہی ہوں کہ انہوں نے یہ بات کی وضاعت کی جب ہم سے پوچھا گیا انہوں نے کہا یہ کہ جس کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال رہا ہے جا رہا ہے وہ منجرم ہے تو یعنی کہ وہ رکشے والا فالوتے والا منجرم ہو گیا علی پلیز کومنٹ دیکھیں ایک بات پہ ہم سب جو ہیں اگری ہیں میرے شال میں یہاں پہ جتنے بھی ہیں اور جو ہمیں پاکستانی جو ہیں وہ موزز جتنے بھی ہمارے ناظرین سن رہے ہیں ایک بات پہ بہت کم ہم ایگریمنٹ میں نہیں ہوں گے کہ ہم یہ بات کریں کہ کرپشن کا پیسہ جس کے بھی اکاؤنٹ سے نکلے تو جو اصل آدمی ہے اس پہ ہارڈ ڈلنا چاہیے کرپشن پہ میں سمجھتا ہوں ہم سب ایک پیج پہ ہیں کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی چاہیے کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہونے چاہیے now the point is ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ جو مہترم زرداری صاحب ہیں وہ اس پہ کیوں evasive یا defensive ہوئے ہیں اگر ان کا کچھ نہیں ہے تو ہونے در جو بھی investigation جیدر سے بھی ہونی ہے دوسرا یہ ہے میں آپ کی اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں میں میں معافی چاہتا ہوں میں زرداری صاحب سے اس پہ ایگری نہیں کرتا کہ ایک آدمی ہے وہ بیچارہ جو ہے کوئی چولے فروش ہے کوئی فالودے فروش ہے کوئی ریڑی والا ہے کوئی ٹیکسی والا ہے وہ تو ساید سال میں بینک میں نہیں جاتا کیونکہ وہ دن صبح جو نکلتا ہے رات کو کما کے وہ رات کو کھا چکا ہوتا ہے وہ تو دن کے دیاری دار ہے بہت سے لوگوں کو تو جو ہے جاسمین صاحبہ مطلب جس طرح بھی میں نے آپ کو مثال دی یہ نہیں کہ لوگ سنی سنائی بات کرتے ہیں میرے ساتھ پروگرام میں وہ لڑکا بیٹھا جس نے کہا کہ میں سٹورنٹ تھا سٹورنٹ تھا میرے کاؤنٹ سے سات کروڑ نکلیا وہ گونہ گا رہا ہے اور ایک اور چیز آخری بات اور آخری چیز یہ ہے آخری چیز یہ ہے اس کی نیویسٹیگیشن ہو رہی ہے ظاہر ہے نیویسٹیگیشن کمپیٹ ہونے سے پہلے ہمیں تو نہیں بتا جائے کہ کیا ہے جب آئے گی تو ہمیں بھی حکومت کو بھی پتہ لگے گا اور پاکستانیوں کو بھی پتہ چلے گا میرین آپ اس پہ آپ میرین اس پہ کومنٹ کرنا چاہتی ہیں پلیز ریفریش کریں جی دیکھئے یہ ایک بڑی سیریس بات ہے یہ ایک ہماری بینکنگ سے جو قوم کا اور ایک عام آدمی کا اعتماد ہے وہ بالکل اکتا چلا جا رہا ہے جبکہ جہاں پہ ایک عام آدمی پیسے کماتا ہے بینک میں رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی سیکیورٹی سیفٹی ہو اگر ایف آئی اے ایک رپورٹ دے رہی ہے تو پھر اب سٹیٹ بینک کو یہ چاہیے کہ یہ کیا اتنا بڑا یہ لوگ بڑے بڑے آفیسرز ہیں کیا یہ اپنے کام نہیں کرتے یہ کیسے اکاؤنٹس کھل رہے ہیں اور دوسری ایک بڑی اور بھی بات ہے کہ جس کا اکاؤنٹ ہو جیسمن اس کو اٹلیس دو مہینے 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 بعد اپنا کاؤنٹ چیک تو ضرور کرنا چاہیے اور یہ اس کے لئے بھی بہتر ہے اور سسٹم کے لئے بھی بہتر ہے بڑ یہ ضروری نہیں ہے ضروری یہ بات ہے کہ قوم کا عام آدمی کا اتماد اٹھ رہے سسٹم پہ سے اور اب جب یہ نیا ایک پینڈورا باکس کھل گیا ہے یہ بہت بخارق بینامی اکاؤنٹس ایک جملہ ایک جملہ میں کہنا چاہتی ہوں دیکھئے چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب اپنا جو گھر ہے ان کا بنی گالہ میں ریگل رائز کریں اور جرمانہ پے کریں یعنی جو تبدیلی کے نعرے لگانے والا پرائیم منسٹر ہے وہ بھی جرمدار ہے اور وہ جرمانہ ابھی تک اس نے پے نہیں کیا اور وہ گھر بنایا ہے صرف وہ زائر گی اور دنیا میں جا کے کہہ رہے ہیں یہ کرپشن ہے وقت بلکل ختم ہوا جاتا ہے اور یقیناً آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے کل وزیر اعظم ایوان میں آئیں گے تو وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اس ایشو کو اٹھا سکتی ہے علی محمد نے ہمیں جوائن کیا تھا موسن نے ہمیں جوائن کیا تھا اور مہرین نے ہمیں جوائن کیا تھا تینوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں آپ سے پھر ملقات ہوگی اللہ حافظ